ہلو فرنڈز میں ہوں علتاف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیفا فوز دوستو آپ سب کو بتا دوں کہ سی بی آئی کی ٹیم ایک بار پھر سے دوسری بار سوشاند سنگھ راجپوٹ کے گھر پر پہنچ گئی ہے بینٹرہ والے اس گھر پر جہاں سے سوشاند کی باڈی ملی تھی اس گھر پر ایک بار پھر سی بی آئی پہنچ گئی ہے اور سی بی آئی کے ساتھ فورنسک ٹیم بھی ہے سی بی آئی فورنسک ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر کرائنڈ سین ریکریئٹ کر رہی ہے اور کل جو جو چیزیں چھوٹ گئی تھی اس کے اراؤہ آج جانچ ہوگی سی بی آئی مکھے طور پر آج سوشاند کی لائف سٹائل پر جانچ کر رہی ہے سوشاند اپنے گھر کے لیونگ روم میں بہت زیادہ سمیں بتاتے تھے یہاں پر سوشاند کیا سوچتے تھے کیا پڑھتے تھے وہ آخری دیروں میں کیا کر رہے تھے یہ ساری جو لائف سٹائل ہے سوشاند کی اس لائف سٹائل پر غور کرے گی سی بی آئی فورنسک ٹیم دیکھے گی کہ سوشاند کے بیچار کیا چل رہے تھے کیونکہ اس معاملے میں آت مہتیا اور ہتیا دونوں پہلو ہیں تو دونوں پہلووں پر غور کرنے کے لیے اب سی بی آئی چاہ رہی ہے کہ سوشاند کی لائف سٹائل سے کیا کیا باہر آ سکتا ہے پہلے کی لائف سٹائل کیا تھی اب کی لائف سٹائل کیا ہے اور یہ لائف سٹائل میں کوئی بدلاؤ ہے کیا یہ سی بی آئی دیکھے گی سوشان کے علاوہ سوشان کے ساتھ جو رہتے تھے لوگ جیسے کہ وہاں پر نیرج ہے دپیش ہے صدھارت ہے کیشو ہے ان لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے اس کی جانج بھی سی بی آئی کرے گی اور ان کی لائف سٹائل میں کیا کیا بدلاؤ ہے اگر پچھلے دو تین مہنوں میں یا پھر چھے مہنوں میں یا پھر گزرے وقت میں ان کی لائف سٹائل میں کوئی بدلاؤ آیا ہے وہ بھی سی بی آئی اور فارنسٹ ٹیم جانج کرے گی اس جانج سے بہت کچھ سی بی آئی کو حاصل ہو سکتا ہے اس جانج کے بعد سی بی آئی اپنے اگلے قدم پر رفت کرے گی سی بی آئی کا اگلا قدم کیا ہوگا اور اس جانج کے بعد کیا سامنے آئے گا وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آپ دیکھتے رہیے فیفا فوز